موجود نہیں ہے مگر ہم نے اپنے پریزیجنٹ ساکھ کو ڈیول چارج دے دیا ہے ڈیول چارج کو شاید آپ نہیں سنک سکے تو ابھی سمجھ جائیں گے ہمارے وہ پریزیجنٹ بھی ہوں گے اور ہمارے لیے وہ ظہارے خیال بھی فرمائیں گے اس لیے عرض ہے تیرے ارخصار و بیسی کو بتاؤ تشبیح دھوٹوں کر نہ ہے لالاو میں رنگ جاتا نہ ہے سنبل میں بھرو جاتی یہ محسل جو آج سگی ہے اس محسل میں ہے کوئی ہمسہ ہمسہ ہے تو سامنے آئے رہے آئی ام سینگ اولی اندیانہ راست سید جماعت علی شاہ سید جماعت علی شاہ صاحب اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں گے مسٹر جماعت علی محمد عبید صلی علی رسول کریم اللہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم ہم الكتاب والدخما ان قان من قبر لحی دلال بن نبی آمنت باللہ صدق اللہ اللہ وبلغنا رسول بن نبی کریم ذالک من الشاہدین والشاہدین والحمد اللہ رب العالمین مرین اے جی سواجگوری سہترام بزرگوں عزیزوں بھائیوں اور مادرِ علمی کی نمی بیٹیوں سہترام بزرگوں امی بیٹیوں سہترام بزرگم سہترام بزرگوں انسانیت کے لئے مقلق منت کا تشریف اور تعلیق کا فریضہ سارا جام دیا آخر میں لفظ یہ ہوا کرتے تھے کہ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا قَلَابِ مَبِی خدا نے ایک بات کہی تھی اللہ پاک نے ایک بات بتائی تھی کو ہم نے تم تک بجا دیا اللہ پاک نے ایک پیغام دیا تھا دیازہ ہم نے وہ آپ کو ان کو من بچا دیا وَمَا عَلِيْنَا اِلَّا الْبَلَادِ ہمارے ذمہ صرف یہی تھا اس کے خدا کے عطا کردہ علم کو خدا کے عطا کردہ پیغام کو انسانیت پر پجائیں لہٰذا ہم نے اپنا وہ فریضہ سارا جام دے ہوئے تو آخر میں باری آئی آمنہ کلال کی میرے ہاتھ کے گم گستار کی آخر میں باری آتی ہے محمد احمیاء کی آخر میں باری آتی ہے نبی علم و حبت کی تو یہ نہ فرمایا کہ وَمَا عَلِيْنَا اِلَّا بَلَادُ الْمَبِينَ بلکہ خداوند قدوس نے اعلان فرمایا کہ یہ علم محمد کتابا ملحکمہ ہم نے اس رسول کو مبلل بنا کر نہیں بے جا ہم نے اس رسول کو مولل بنا کر بے جا اور یہ علم سکھاتا ہے کتاب کا اور حکمت کا حکمت کی تاریخ علامہ دولی رہمت اللہ لینے اخلاقِ جلالی شریف میں یوں کی ہے کہ موجوداتِ عالم رہ بے تاک پہ بشرین شناکتا حکمت آتا ہے کہ موجوداتِ عالم کو بشرین قوتِ بچھریہ سے کام حق کو پچاننا اس کی مزردت کو اس کی منفر کو اس کے خواہد کو اس کے نسانات کو اس کے استعمال کو جان رہنا یہی حکمت تھا کام حکمت کی تاریخ کام حکمت کی تاریخ کام حکمت کی تاریخ تاریخ پہ میری اور تاریخ کے تاریخ کے تاریخے پر اس کو پڑھایا گیا جب کوئی بچہ پڑھنے کے لیے کسی درسکہ میں تشریف آتا ہے تو استاد اس کے سامنے کو بیئے ایم اے کی کتاب نہیں رکھتے بلکہ سب سے اللہ پاک نے ایک بات بتائی تھی وہ ہم نے سم تک بجا دی اللہ پاک نے ایک پیغام دیا تھا لہٰذا ہم نے وہ آپ کو ان کو من بچا دیا وَمَا لِنَ اِلَّا الْبَلَاج ہمارے ذمہیں صرف یہی تھا کہ بدا کے عطا کردہ علم کو حضا کے عطا کردہ پیغام کو انسانیت پس پجائیں لہٰذا ہم نے اپنا وہ فریضہ سر جب دے تو آخر میں باری آئیں آمنہ کلال کی میرے اور آپ کے گم گسار کی آخر میں باری آتی ہے محمد احمیاء کی آخر میں باری آتی ہے نبی علم و حبت کی تو یہ نہ فرمایا کہ وَمَا لِنَ اِلَّا الْبَلَاجُ الْمَبِينُ بلکہ خداوند قدوس نے اعلان فرمایا کہ یولی محمد کتاب اول حکمہ ہم نے اس رسول کو مبلغ بنا کر نہیں بے جا ہم نے اس رسول کو مولم بنا کر بے جا اور یہ علم سکھاتا ہے کتاب کا اور حکمت کا حکمت کی تاریخ علامہ دعونی رحمت اللہ لینے اخلاقِ جلالی شریف میں یوں کی ہے کہ موجوداتِ عالم را بیتاقِ بشری شناکتا حکمت داستا کہ موجوداتِ عالم کو بشری قوتِ بشریہ سے قومہ حق کو پچاننا اس کی مذررت کو اس کی منفق کو اس کے فائد کو اس کے نقصانات کو اس کے استعمال کو جان لینا یہی حکمت ہے اب نبی پاک صاحب علیہ وسلم علیہ وسلم نے کائنات اپنی حکمت سے اپنی تاریم سے کائنات کے سربتہ راز پھڑ دی سید عالم علیہ السلام مجلم ٹھہرے کائنات اور یہ کتاب جو ہمیں ملی یہ بھی تاریم کے طریقے پر ملی اور تاریم کے تاریم کے طریقے پر اس کو پڑھایا گیا جب کوئی بچہ پڑھنے کے لیے کسی درستگا میں تشریف لاتا ہے تو استاد اس کے سامنے کوئی بیئے ایم اے کی کتاب نہیں رکھتے بلکہ سب سے پہلے جو اس کو جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ قائدہ ہوتا ہے ایک سوٹا اس میں حروف تحجی ہوتی ہیں اور پھر کچھ مارڈل ہوتے ہیں بنے ہوئے کچھ نمونیں بنے ہوتے ہیں وہ تاریم کو وہ نمونیں دکھائے جاتے ہیں وہ مارڈل دکھائے جاتے ہیں اور پھر علم جو ہے وہ تاریم کیا جاتا ہے تو اسے ایک مارڈل دکھائے جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ انار ہے تو بیٹی آپ پڑھو یہ ہے بکری تو آپ پڑھو بے بکری تو یہ پنکھا ہے تو پڑھو پے پنکھا مارڈل دکھایا جاتا ہے علم پڑھایا جاتا ہے وہ مارڈل کو دیکھ دے کر علم جو ہے وہ بچے کے ذین میں راست ہوتا جاتا ہے علم جو ہے وہ پختہ ہوتا جاتا ہے رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں وہ راسخل عقیدہ اور راسخل علم اور راسخل حکمت انسان پیدا کیے کہ کائنات جن کی بسار پیچھ کرنے سے کاس ہے تو سید عالم علیہ السلام جو بھی علم پڑھاتے اس کی عملی تصویر بن کر سرکار ایک مادل کے طور پر نمونے کے طور پر حضور سمنی آتا ہے اور وہ علم جو تھا وہ انسانوں کے ذین میں راسخ ہوتا جاتا پختہ ہوتا جاتا اور ان کے ان کے فطر و کردار جو تھا جاتا ہے اور ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے جب عقامت سلاحات کا حکم آیا کہ عقید سلاحات لوگوں نماز پڑھو تو یہ لفظ سلاحات کے تقریباً کوئی چھتپن معنی سلاحات کے معنی آپ جلانو سلاحات کے معنی ہیں تیڑی لکڑی کو سینھ کر سیدھا کرنا سلاحات کی مانی ہے خوش کو حرقہ دینا سلاحات کی مانی ہے آگ جلانا سلاحات کے معنی ہے فرقہ طلب کرنا سلاحات کے معنی ہے رحمت عطا کرنا اور سلاحات کے معنی ہے رحمت کی ارطا جا کرنا تر صحابہ میں کھل بلی مجھ گئی کہ یہ نماز قیم کریں تو کس طرح قیم کریں یہ نماز قیم ہو تو کس طرح تو نبی پاک صاحب الرحیٰ علیہ السلام کی خدمت میں برطلق برملا پکار تھے کہ بیفا نسل نیجا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہم اپنی نمازوں کو کس طرح قیم کریں تو سید عالم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا معدل ان کے سنے رکھتا سرکار نے قرمایا کہ سندو تم نماز پڑھو تم نماز قیم کرو کما رہی تو مونی اور صلی جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اس طرح تم پڑھتے جو جو کچھ مجھے تشاہت کرو یہ نماز ہے نماز کو قیم کرنے کا یہ ہی طریق ہے تو نبی پاک صاحب الرحیٰ علیہ السلام نہیں ہے وہ مادر بن کے ایک نمونہ بن کے اسلام کے علم کو علم کو دوسروں دوسروں تک پچھایا اور اگائی اتا کی اور لوگوں کو خبر اتا کی تو علم علم و اگاہی رسالتِ باب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ملی کائنات اور سیدِ عالم علیہ السلام صرف مبلغ نہیں خدا بندِ قدوس نے مللم بنا کر بھیجا اور مللم کے طریق پر نبی پاک صاحب الرحیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی اور پھر اس مللم کے طریق پر جو تعلیم دی گئی یہ لوگ علم حاصل کر کے علم حاصل کر کے ایسے ہو گئے ایسے ہو گئے کہ ایسے عالم کائنات نے نہ دیکھ پوری کائنات تو ایسے عالم نہ مل سکے تو سیدِ عالم علیہ السلام علیہ السلام کی علم و اگاہی کا سیدِ عالم علیہ السلام کے علم و ادراک کا ایک حسین پیکر تھی ان کی زواب جن سے رسالتِ محب صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و اگاہی کے جلوے نظر آتی تھے ان کو دیکھتے تھے تو رسول کا علم نظر آتا تھا ان کے فقر کو دیکھتے تھے تو رسول کا فقر نظر آتا تھا ان کے عدل کو دیکھتے تھے تو رسول کے عدل کی نزید سامنے آ جاتی تھی اور ان کی سلح رحمی کو دیکھتے تھے تو رسول کی سلح رحمی آنکھوں کے آگے پھرنے رکھتی تھی تو سید عالم علیہ السلام کی تعلیم نے ایسے انسان پیدا کیے اور پھر سید عالم علیہ السلام نے فرمایا خیرن کرنے کر لی مجھ سے میرے زمانے نمانہ نبوت سے بہتر زمانہ نہ کائنات نے آج تک دیکھا ہے نہ قیامت تک دیکھے گی خیرن کرنے کر لی سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے اور سب سے بہترین صحابہ میرے صحابہ ہیں سب سے بہترین شگر میرے شگر ہیں سب سے بہترین قطاب میری قطاب ہے سب سے بہترین تعلیم میری تعلیم ہے سید عالم علیہ السلام کی ذات برکات کو ہم آج بھی ان کی زندگی کو مشلیرہ بنائیں تو ہمارا بیڑا پار ہوگا دین و دنیا کی ترقی کا ترقی کی زمانت یہی ہے کہ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی فکری اور عملی طور پر ہم اتباہ کریں معلم تعلیم کے میدان میں اور متعلم سیکھنے کے میدان میں رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی شگردوں کی اتباہ کریں سید معلم جو ہے وہ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم کا طریق ہے وہ اس کی اتباہ کریں تو خدای قسم یہ کائنات جو ہے وہ دین و دنیا کی یہ کائنات میں جو ہم علم آصل کرتے ہیں تو یہ ہماری دین و دنیا کی ترقیوں کا زامن بن جائے اور ہماری یہ قوم ترقی کرے گا تو اصل میں کامل مربی ہوتا ہے جو اپنے علم و فضل کو اپنے مربوب کے انہیں میں منتقل کر دے اور یہ اس کا کمال تربیت ہے کہ وہ اب اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ اپنے علم و فضل کو اپنے شگردوں اپنے مربوبوں کے ذن میں منتقل کر سکے اور شگرد میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مربی اپنے تربیت کرنے والے کی علم و اگاہی کو اپنے ذہن کے عینے میں منقص کر لیں اور محفوظ کر لیں تو سید عالم علیہ السلام نے بہترین مربی ہونے کا کردار ادا کیا اور سید عالم علیہ السلام نے تعلیم کے میدان میں خدای قسم تعلیم کو تو نبی پاک صاحب علیہ السلام نے عبادت بنا دیئے فرمایا کہ طلب و علم فریدہ اللہ کو لے مسلم و مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے ہر مسلمان اور ان پر فرض ہے جو مسلمان جو بھی مسلمان ملک پہ امان رکھتا ہوگا اور ان کی جستجو رکھے نبی پاک صاحب علیہ السلام نے فرمایا محمد اللہ تعالیٰ خواہ شہید اگر کوئلم حاصل کرتا کرتا مر بھی جائے تو سید عالم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص مرے گا نہیں وہ شہید ہوگا قلم کی آقا وہ شہید ہوگا اور قدامت نے قدوس اس کو شہادت کا درجہ دا کرنا نبی پاک صاحب علیہ السلام نے سرکار فرمایا اتنے قدر علمہ مرال مہدیل اللہ سرکار فرما مہد سے لے کر لہا تک علم کے تارے بنے رہو علم کی طلب میں لگے رہو علم کی جستجو میں لگے رہو تو اکبال اسی نکتے کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی درجستجو پشیلات زندگی درجستجو پشیلات اسلیو در آرزو پشیلات تو علم کی جستجو لگا دی نبی پاک صاحب علیہ السلام نے فرمایا کہ مامن مطلم مطلمن یختلف علا باب العلم بکل قدمن عبادہ جب کوئی تارب علم اپنی درسگاہ کی طرف علم حاصل کرنے کے لئے اپنی کتابوں کا بستہ لے کر اپنا پڑھائی لکھائی کا سمان لے کر چلتا ہے تو رسول فرماتے ہیں اس کے ایک ایک قدم چلنے پر اللہ تعویٰ ایک ایک دور سال کی عبادت کا سواب رکھتے ہیں تو ہمارے مزرگوں نے اس کو نبی پاک صاحب کے فرمان کو مشلہ رہا بنایا اور وہ بلندیوں پر خائز ہوئے بلکہ سیدنا محبوب سبحانی خطب ربانی گواہ سے پہلے لبکانی شاہ بازِ اسمانی شیخ عبدالقاضر جلانی رحمت اللہ علیہ کہ یہ قوت کہ درست و علم حتی صرف صرف تو کتب آن میں زمانے کا اس لئے کتب بن گیا کہ میں نے علم کا درست کیا ہے اور علم کے درست کی برکت سے خداوند قدوس نے مجھے زمانے کا زمانے میں کتب کے درجے پر خائز کر دیا تو جن لوگوں نے رسالتِ باب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مشلہ رہ بنایا بلندیاں عروج اکبال ان کا مقدر بن گئے تو بڑے اس خوش قسمت ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کی تلیم و تربیت کا احتمام کر دیں اور اپنے بچوں کی تلیم و تربیت کے احتمام کے سلسلے میں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اپنا وقت نکالا ہے اس کے لیے وقت نکالنا یہ بھی وعدت ہے اس کے لیے کوشش کرنا یہ بھی وعدت ہے تو جب ہم علم و اگاہی میں پفتہ ہوں گے تو پھر اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ہمیں سکر پر دیں گے یہ جو زمانے میں درندگی نظر آ رہی ہے بے اس وقت یہ درندگی نظر آ رہی ہے یہ جو بائی کا بائی گناہ کچھ رہا ہے جو دوسرے کے مال پہ آدمی دوسرے کے مال میں ہاتھ دال لیتا ہے یہ یہ چیزے ہیں جہو یہ ژا دلو ٹھلا اللہ اللہ اگر اللہ 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 اگر مومن کو امترم کسی نے مومن کو مومن سمجھ لے ہوئے کسی نے قطر کر دیا تو اس کی صلاح قیمی جہنمان جائے تو کون سا مومن ہوگا اس قریم کے بعد جس کا خنجر جس کا پنف یا جس کا کوئی اوزار کسی مسلمان کو جان دینے کے درپے ہوگا نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی عزت جو ہے سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ سبابا مسلمون آفصوب وکتا روک پر مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کا کتا روک پر ہے اور سید عالم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جب آدمی یہ درندگی کی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو رسول سے دور ہو کر پیدا ہوتی ہے اگر یہ تصور آج ہے نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی عزت جو ہے وہ کعبے کے برابر ہے جس نے مومن کو ضلیل کیا اس نے کعبے کو نہ رسوا کر دیا کعبے کو رسوا کر دیا تو کون سخص ہے جو کعبے کو رسوا کر دیا علم آنے کے بعد تو جو جو ہم علم سے دور ہو رہے ہیں ہم میں درندگی پیدا ہو رہی ہے ہم میں وراج ہیں یہ ویسی پن پیدا ہو رہا ہے اور ہم میں وہ جو چپاؤں کی خسرتیں ہیں ان کے جو خسائلہ وہ پیدا ہو رہے ہیں دوسروں کا مال بٹیرنا نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان دوسری کے مال پہ ہاتھ ساف نہیں کرتا ہے تو مسلمان کو دوسری کا مال جو ہے وہ محترم ہوتا ہے سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح وہ اپنے مال کو محترم زمینیتا ہے اس طرح بائی کے مال کو محترم زمینیتا ہے اور سید عالم علیہ السلام نے المسلم اخ المسلم کہکے فرائیوں کو جڑ سے کٹی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے میرے دوستو تو بھائی کی جو ماں ہوگی وہ اپنی ماں ہوگی اور اپنی ماں کی جو عزت ہوگی بھائی کی ماں کی عزت ہوگی جو بھائی کی کھالا ہے وہ اپنی بھی کھالا ہے اور جو بھائی کی بیٹی ہے وہ اپنی بھی بیٹی ہے تو نبی پاک صاحب الرضاق علیہ السلام نے ایک نکتے میں مومن کے قلب و نظر کو فا کر دیا تو آج ہم رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں اور اس پہ عمل کریں تو آج بھی ہماری دنیا اور آخرت بگڑی ہوئی پھر سور سکتی تو آپ بڑے خوش قسمت اہمہ حدیعہ تبرین پیش کرتا ہوں ان دوستوں کی شدمت میں وہ مبارک بات کے ایک مستحق ہے جو تعلیم تعلیمی محول کو زیادہ خوشکوار بنانے کے لیے اور تعلیم میں بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ان کے ساتذہ کی حوصلہ افضائی کے لیے تشریف لائے ہیں اپنا وقت نکالا ہے اللہ پاک اس کو بھگر پڑھوائیں اور نبی پاک صاحب علیہ علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی تفیرے کی تفیقی مرمت فرمائیں اور علم و اگاہی سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق کے مطابق حقیقت کے محطی جمع کرنے اور ان انمور دیروں کو استعمال کرنے کی تفیق بھرمت فرمائیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق کے مطابق